ایک بات سماعت فرماتے جائیں میرا آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیت المقدس فلسطین اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں ہمیشہ میری امت میں سے ایک جماعت ایسی ہوگی کہ جو جہاد کرتی رہے گی اور ان کی مددناک کرنے والوں کی ان کی مددناک کرنا ان کو نقصان نہیں دے گا اور وہ تا صبح قیامت ڈٹے رہیں گے اور لڑتے رہیں گے آج دیکھے الحمدللہ بیت المقدس کی فضل جو لوگ کر رہے ہیں ان کے بارے میرا آقا نے کب فرما دیا اب ہمارا کیا اس میں رول ہے ہم وہاں جا کر ان کے ساتھ جہاد تو نہیں کر سکتے کم سے کم ہم انہیں دعا مت یاد رکھیں کیا خیال ہے اور کم سے کم وہ کمپنیاں وہ ارگنیزیشن کہ جو اپنا ریوینیو کماتی ہیں جنریٹ کرتی ہیں اور ان یہودیوں کو فائدہ ہوتا ہے ہم کم سے کم ان کے خلاف تو بائیکورٹ کریں کیا خیال ہے اتنا تو ہم کر سکتے ہیں نا آپ دیکھتے ہیں ویڈیوز وغیرہ کسے چھوڑے بچوں کو مازاللہ شہید کرتے ہیں عورتوں کو شہید کرتے ہیں پورے پورے گھر تباہ کر دیئے ہیں ہسپلرز تباہ کر دیئے ہیں پورے پورے اللہ تعالیٰ ہمیں لیکن مسلمان جنہوں ایک دیوار کی طرح ہیں اس میں سے کسی بھی حصے کو کوئی تکلیف پہنچتی تھی پوری دیوار متاثر ہوتی ہے میرا آقا نے فرمایا تھا ابو دعود میں روایت موجود ہے میرا آقا نے فرمایا قرب قیامت میں اقوام عالم تم سے تمہاری مال چھین لیں گے تمہاری زمین تمہاری جائدات چھین لیں گے اور تم پر حملہ آور ہو جائیں گے تو صحابہ نے عرض کی تیارت سے واللہ کہ اس وقت تم تعداد میں کم ہوں گے تو میرا آقا نے فرمایا نہیں تم تعداد میں اب سے بھی زیادہ ہوگے تعداد میں کسرت میں ہوگے لیکن تمہیں ایک بیماری لگ جائے گی جس کی وجہ سے تمہارا یہ حال ہوگا اور وہ ہے وہن تو صاحب نے فرمایا آسولہ وہن کیا ہے یہ کیسے بیماری ہے تو میرا آقا نے فرمایا حب الدنیا و قراہیت الموت وہن کہتے ہیں کہ دنیا کی محبت کو اور موت سے نفرت کو آج ہم دنیا کی محبت میں اتنے اندھے ہو گئے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ میں نام ملوں گا میک ڈونلڈز آپ کو پتا ہے ویڈیوز موجود ہیں سوشل میڈیا پر ان لوگوں نے اپنے فری برگر تقسیم کیے کن کو پتا ہے کہ جو وہاں پر ظلم کر رہے ہیں جو اسرائیلی فوج وہاں پر مظالم ڈھا رہی ہے ان کو فری اپنے برگر اپنا میر تقسیم کر رہے ہیں تو کیا آج پھر بھی ہم ان کی ہم برگر کھائیں گے نیت کیجئے انشاءاللہ آج کے بعد ہم یہ نسلے اور اس طرح جتنے پروڈکٹر سے بائیکورٹ کریں گے انشاءاللہ ہم اپنا اس طرح اپنا جو ہم رو لینا وہ انشاءاللہ ہم ادا کریں گے انشاءاللہ اللہ مجھے بھی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اب لنگر بھی انشاءاللہ ہے یہاں پر تو سب اب آپ تشریف رکھیں یہاں پر لنگر اب تناول کر کے جائے گا